کیا مسلم ریگ نون کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے ہاتھ ہو گیا ہے؟ کیا مسلم ریگ نون کو ایک اور بہت بڑا گیڑا دے دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر یا آپ یوں کہے کہ عمران خان نے بھی جب آصف علی زرداری عدالتوں کے چکر لگا رہا تھا اور اس کو این ار او نہیں ملا تھا تب وہ ہمیشہ یہ ایکٹنگ کرتا تھا کبھی کمر میں تکلیف ہے کبھی اس سے چلا نہیں جاتا جیسے ہی ان کو این ار او ملا اس کے بعد وہ گر شفٹ ہو گیا ساری بیماریاں بھی ختم ہو گئی اس وقت پاکستان کے اندر آصف علی زرداری کی ہی پارٹی کی حکومت ہے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری نواز شریف اور شباز شریف سے زیادہ اقل مند شخص ہے عمران خان صاحب کو لانگ مارچ آنے والا ہے اور پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال تبدیل ہونے والی ہے اور آصف علی زرداری کو بھی یہ پتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رابطے میں ہیں اور نیا آرمی چیف آنے والا ہے تو ایک مرتبہ پھر سے پاکستان میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آصف علی زرداری ملک سے باہر جا چکے ہیں دبائی فرار ہو چکے ہیں وجہ کیا ہے؟ آصف علی زرداری کی کہا جا رہا ہے کہ طبیعت بہت زیادہ ناساز ہیں اور ان کو ائر ایمبلنس کے ذریعے سے دبائی پہنچا دیا گیا ہے کسی کی بیماری کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بہت بڑے بڑے ڈرامے کیے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ جو بھی بات کر لیں ان کی کسی بات کے اوپر یقین نہیں آتا نوازشری جو ہے وہ اپنی جالی رپورٹس بنا کر لندن فرار ہوا کہ یہ بندہ تو مرنے والا ہے پلیٹ لیٹس بلکل ختم ہو گئے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوا بلکل ہٹا کٹا ہے لندن میں گھوم رہا ہے جس دن سے عمران خان صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد سے ملک کے اندر چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہیں اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شاید لانگ مارس کی کال نہیں دیں گے اور نیا آرمی چیف جو ہے وہ لگے گا کیونکہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے اور ان کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ نیا آرمی چیف جو بھی آئے گا وہ چاہے نواز شریف لگائے یا شباز شریف لگائے یا آپ لگائیں سارے ہمارے جو آفیسرز ہیں ہمارے جو جرنیل ہیں بڑے شاندار آدمی ہیں بات یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف لگے چاہے نواز شریف نے لگایا ہو یا شباز شریف نے لگایا ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے فوج جتنی زیادہ عوامیں گیر مقبول ہوگی ہے وہ ساری ذمہ داری کا بوجھ جو ہے وہ اپنے کندوں کے اوپر اٹھائے بلکہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ پہلے دن سے جو پچھلی گلتیاں ہیں ان کو بلا کر آگے چلا جائے اور فوج واقعی میں نیوٹرل ہو جائے اور ایک صاف شفاف الیکشن کروا دیا جائے تاکہ عوام کے اندر جو فوج ہے ان کی مقبولیت دوبارہ سے ہو جائے کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر فوج سب سے زیادہ گیر مقبول ہے پجتر سالوں میں اتنی زیادہ گیر مقبول فوج کبھی نہیں تھی دوسری طرح مریم نواز جو کہ لندر روانہ ہو گئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ نوازشری وہاں سے واپس آئیں گے لیکن مریم نواز باہر گئی ہے اب یہ صورتحال یہاں سے خراب بھی ہو سکتی ہے اگر نوازشری فیملی کے ساتھ اور مسلم لی قنون کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ سے ہاتھ کر دیا تو میرا نہیں خیال کہ نوازشری بھی واپس آئے گا اور مریم نواز بھی واپس آئے گی لیکن یہ ساری باتیں تو آنے والے کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں کچھ مہینوں میں سامنے آ جائیں گی لیکن جو آصدف علی زرداری کا ملک سے باہر جانا ہے یہ بہت بڑے بڑے سوالات چھوڑ گیا ہے اور یہ جو سوالات ہیں یہ صرف عام پاکستانی کے ذہن میں نہیں ہے بلکہ اس وقت جس پارٹی کا وزیراعظم ہے یعنی کہ مسلم لی قنون وہ اس بارے میں بہت سیریسلی سوچ رہے ہوگے کہ کیا آصدف علی زرداری ہمارے ساتھ ایک بار پھر گیم کر کے ہمیں پھنسا کر ملک سے باہر جا چکے ہیں ایک بات واضح ہے کہ عمران خان صاحب جائے ہو پاکستان کی اس وقت کے سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں اور اگر آج الیکشن ہوں آج کی میں بات کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب دو تہائی سے زیادہ اکسریس سے اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ الیکشن ون کر کے وزیراعظم بن سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے ایک گلتی کرے گی کہ عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جائے یا پارٹی کو بین کر دیا جائے کیونکہ اس طریقے سے مسئلے زیادہ ہوگے کم نہیں ہوگے خیر ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمینٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں مجھے جا دیجئے اللہ حافظ